ناسکار دوستو گوڈ ماننگ دوستو آج کی کلاس میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کلاس دس کی بھوگول کا چپٹر پھرشٹ کے سب ہی موسٹ امپورٹنٹ وستنش دپریشن ہوا ان کے اتر جن کے انترگت ہم دیکھیں گے صحیبی کلپ ریکتستان ایک سب دیا واقع میں اتر تتہہ صحیح جوڑی و ستیہ ست کو ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں دوستو یہ چپٹر آپ کے بورڈ اگزام کے حساب سے بہت ماتپون ہونے والا ہے چاہے آپ کسی بھی بورڈ میں ہوں یا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے رام باند ثابت ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک بھی نہ اسکپ کیے ہوئے دیکھنا ہے اور کمنٹ میں اپنے انسر بھی بتاتے جانا ہے ہم دیکھیں گے کہ کس کے کتنے انسر صحیح ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا پہلا پرشنہ جو اس پرکار سے ہے ہمارا پہلا پرشنہ ہے صحیح بھی قلب کو چن کر لکھئے ٹھیک ہے جس کے انترگات پہلا پرشنہ آتا ہے پنجاب میں بھومی نمی کرن کا نمی لکھت میں سے مکہ کارن کیا ہے تو بھومی نمی کرن نمی کرن کا مطلب ہوتا ہے دوستو کی جو بھومی ہے جہاں پہ جو ہے تو کرشنہ کرسی کار کرتے ہیں کرسی پھچلے اگاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے تو کافی لمبے ٹائم تک اگر کرسی پھچلے اگا دی جائیں گی تو اس کی جو ارورک سکتی ہے وہ دیرے دیرے کیا ہوتی ہے کھا تام ہو جاتی ہے اسی کو بھومی نمی کرن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں نمی کرن کا جو پہلا پرمو کا کارن ہے وہ ہو جاتا ہے دوستو تو ادھک سچائی مطلب جو ہے تو آپ سنکھا نمبر اس میں صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ادھک سچائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھومی کی ارورک سکتی ہے وہ دیرے دیرے جو ہے تو کیا ہوتی ہے کام ہو جاتی ہے کیونکہ ادھک سچائی کریں گے تو جو اپ جاؤ مٹی ہے وہ ایک استان سے دوسرے استان تک جو ہے تو پریوہی دھوکر چلی جائے گی مطلب اس کا اپردان ہو جائے گا ٹھیک ہے اپردان کا مطلب ہوتا ہے پریوہن مطلب ایک استان سے دوسرے استان تک جہانا ہی پریوہن کہلاتا ہے یا اپردان کہلاتا ہے تو اس کا پریوہن ہو جاتا ہے اس کارن جو ہے تو بھومی کے نمی کرن کا پرمکہ کارن ہے آدھک سچائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو دوسرا کوششن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں دوسرا کوششن ہے ہمارا صحیح ویقالپ کے انتاغت کی نمی لکھت میں سے کس پرانت میں سیڑھی دار یعنی کی سوپانی کھیتی کی جاتی ہے سیڑھی دار مطلب جو ہے تو سیڑھی کی طرح جس پرکار سے سیڑھی بنی ہوتی ہے اس پرکار سے جو ہے تو کھیتوں کو بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں جو ہے تو کھیتی کی جاتی ہے تو کہاں کی جاتی ہے تو یہ جو ہے تو اترہ کھنڈ میں کی جاتی ہے کہاں کی جاتی ہے اترہ کھنڈ میں یعنی کہ گھاں نمبر اس میں آپ کا اپسان صاحی ہو جاتا ہے اور وہاں اس لیے کی جاتی ہے سیڑھی دار کھیتی تاکہ بھومی کی جو اربارک سکتی ہے وہ بنی رہے اور مردہ کا جو کٹا ہوتا ہے وہ کٹا ہونے سے بانچ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو تیسرا کوشن ہے بہو بکلپ کے انترگ تو وہ ہے بھارت میں کتنے پرچیت بھو بھاگ پر بھنو کا بشتار ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو کتنے پرچیت بھاگ پر ہونا چاہیے تو اس کا صحیح انسار ہو جائے گا 33 پرچیت بھاگ پر جو ہے تو بھانو کا بھو بھاگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب جو ہے تو کانمبر اس کا اپسن صحیح ہو جائے گا کیونکہ راشتی ونینیتی ونیس سو اٹھاسی کے انسار ٹھیک ہے کس کے انسار انیس سو اٹھاسی کے انسار یہ جو ہے تو ونینیتی ونیس سو اٹھاسی کے انسار بھاگوالک شدر میں کم سے کم 33 پرسطت بھاگ پر جو ہے تو ونو کا ہونا جروری ہے یہ ہے 98 کی ونینیتی کے انسار کہا گیا تھا کہ 33 پرسطت بھاگ پر ونو کا بستار ہونا جروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ بہو بھی کل پیئے پریشن ہے کوشن نمبر چھار وہ اس پرکار سے ہے کہ سماپتہ کے آدھار پر ٹھیک ہے سنسادھنوں کا ورگی کرن کہ اس پرکار کیا جا سکتا ہے تو سنسادھن کیا ہوتا ہے دوستو کوئی ایک وستو ہوتی ہے جس کے دورہ ہم اپنی آوشکتاؤں کی پورتی کرتے ہیں اسی کو ہم سنسادھن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سماپتہ کے آدھار پر یعنی سماپت ہو جانے والے مطلب جو اون روپ سے جو ہے تو سماپت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سماپتہ کے آدھار پر دو ہی سنسادھن ہیں وہ ہیں جو ہے تو نبی کرنی ہے اور انوی کرنی سنسادھن یہ دونوں ہی سنسادھن جو ہے تو سماپت ہونے والے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے تو جیسے اگر ہم پیٹرول کی بات کریں پیٹرول ڈیجل یہ انوی کرنی یعنی کی جو ہے تو پرم پراغت ہے انوی کرنی یہ ہوگی سنسادھن یعنی کی پرم پراغت سنسادھن یا ایسے سنسادھن ہے جو ایک بار اوپیو کرنے کے بعد ہم دو بار اوپیو نہیں کر سکتے ہیں اور جو یہ نوی کرنی ہے سنسادھن ہے یا دوستو جو ہے تو پرم پراغت ہے کیسا ہے گائر پرام پراغت ہے کیسا سنسادھن ہے یہ یہ جو ہے تو گئر پرم پر آگت سنسادھان ہے گئر پرم پر آگت سنسادھان مطلب ایسے سنسادھان جس کو ہم جو ہے تو بار بار اپیوگ کر سکتے ہیں جیسے ساور ارجہ پاوان ارجہ ٹھیک ہے یہ جو ہے تو کیا ہے نبی کرنی یوگ سنسادھان ہے پرانتو پھر بھی اگر ہم ساور سور سے جو ہے تو اگر ہم بجلی بناتے ہیں تو وہ بجلی بھی کہیں نہ کہیں ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے بھالے ہم اس کا دوبارہ نرمان کر لیتے ہیں بات ختم تو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی پرکار سے اندھوی کرنے یو سنسادھان وہ تو اگر پوری طرح سے ختم ہی ہو جاتے ہیں اس کا ہم دوبارہ اپیوگ کر ہی نہیں سکتے اور نا ہی ہم اس کا دوبارہ نرمان کر سکتے ٹھیک ہے نرمان کر سکتے ہیں بات نرمان کرنے میں لگ بکڑوں بار سے لگ جائیں گے جیسے اگر بات کریں کوئلے کا نرمان کرنا تو کوئلے کا نرمان جیسے کی جو ونسپتیاں ہیں جو ان کی ساکھائیں ہیں پینڈ پودھیں ہیں جیو جنتوں ہیں وہ سڑ گل کر جب مٹی کے نیچے دفان ہو جاتے ہیں کڑو روار سے دفان رہتے ہیں اس کے بعد ہی کوئلے کا نرمان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے جو ہے تو اس کا آپسہ نمبر خاصہ ہی ہو جائے گا نبی کرنی یوگا اور انبی کرنی یوگی یہ سماپتہ کے عددہ پر دو ہی سنسادن ہیں جن کو وارگی کرت کیا گیا ہے اس کے بعد ہمارا جو نیچٹ کوششن ہے باہو بی کل پر کے انترگت پاچوہ نمبر ہے وہ یہ ہے کہ کپاس اتپادن کے لیے نملی کتنے سے کونسی مردہ اپی اکت ہوتی ہے تو یہ جو ہے تو اس کا آپسہ نمبر بھی صحیح ہو جاتا ہے یعنی کہ کھا نمبر اس کا آپسہ نمبر کونسہ صحیح ہو جاتا ہے کھا نمبر کالی مٹی کالی مٹی جو ہے تو کپاس کے اتپادن کے لیے مہتپون ہوتی ہے کہے کہ اس میں جو ہے تو چونہ ماغنیarzیم چونہ ماغنی Tribe کی جو ہے تو جو ماطرہ ہوتی ہے وہ عدک ہوتی ہے ٹھیک ہے چونہ وہاں ماغنیtuber کی ماطرہ اس میں عدک ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ داراریں پڑ جاتی ہیں داراریں پڑ جانے کے کرنی ہے سب سے زیادہ جو ہے تو پانی کو کیا کرلیتی ہے سوکھ لیتی ہے جس کی کرنی ہے کپی ٹائم تک جو ہے تو چھپ چھپی بنی رہتی ہے اسی لیے یہ مٹی کا پاس کے اتفادان کے لیے مہتپون مانی جاتی ہے نیکٹ ہمارا جو کوشن نمبر 6 ہے وہ اس پرکار سے ہے نم لکھت میں سے کس پرکرتک سنسادھن کا جو ہے تو بھنڈار سیمیت ہے ٹھیک ہے کس پرکرتک بھنڈار کا کس پرکرتک سنسادھن کا بھنڈار سیمیت ہے تو کس کا بھنڈار سیمیت ہے تو یہاں پہ جو ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے تو آپسا نمبر کا صحیح ہو جاتا ہے یعنی کھانیچ تیل اس جو یہ پرکرتک سنسادھن ہے اس کا بھنڈار سیمیت ہے کیونکہ اس کو بننے میں لگ بکڑ اور روگار سے لگ جاتے ہیں ایسے میں اس کا اوپیوک سب سے زیادہ بھی ہو رہا ہے آج ٹھیک ہے جیسے جو ہے تو ٹو بیلر چل رہی ہے فور بیلر چل رہی ہے ٹریک 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 اور ٹرین یہ سب جو ہے تو ڈیجل سے پیٹرول سے چل رہے ہیں جس کے قرن جو ہے تو اس کی ماترہ بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے تو اس کے جو سن بھنڈار ہیں وہ سیمیت ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو نیکٹ ہے کوشن نمبر ساتھ وہ کون سی مردہ میں نمی دھارن کرنے کی چھمتہ بہت ادھیک ہوتی ہے تو وہی کالی مردہ ابھی ہم نے بتا کے آیا ہے اس کا آپسہ نمبر خاصہ ہی ہو جائے گا کالی مردہ اس لیے کیونکہ یہ جو ہے تو دھاراریں ہوتی ہیں دھاراریں کے قرن جو ہے تو یہ پانی سوکنے کی جس میں چھمتہ ادھیک ہوتی ہے اور یہ چپ چپی ہو جاتی ہے اور کافی لمبے ٹائم تک جو ہے تو اس میں نمی بنی رہتی ہے کیا کہ اس میں چونہ وام ایگنیسیم کی بھی ماترہ ادھیک ہوتی ہے اور چونہ تو جانتے ہی ہیں کہ چونہ سب سے زیادہ پانی کو سوکتا ہے تو اس طرح سے چونہ وام ایگنیسیم کی پردھانتہ ہونے کے قرن اس مٹی میں جو ہے تو نمی دھارن کرنے کی چھمتہ جو ہے تو وہ ادھیک ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا جو کوششن نمبر دو ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ رکتستانوں کی پورتی کیجئے یہ دوسرا کوششن ہے ہم نے پہلا کوششن دیکھ لیا بہو بھی کلپی ہے ٹائپ کے تھے اور دوسرا دیکھ لیتے ہیں رکتستان ٹائپ بالے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارا جو پہلا کوششن ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ بھومی کا سنکشن اور پرواند کیے بھی نہ ٹھیک ہے لنبے سمیتہ کو اس کا پریوک کرتے رہنا جو ہے کرتے رہنے سے کیا ہوتا ہے لنبے سمیتہ کو جو ہے تو اس کا پریوک کرتے رہنے سے کیا ہوتا ہے اس کا آپسن جو ہے تو رکتستانوں کی پورتی کیجئے اس کے انترگت ہمارا پہلا پریشن ہے کہ بھومی کا سنکشن اے با پربند کیے بھی نہ لنبے سمیتہ کو اس کا پریوک کرتے رہنے سے کیا ہو جاتا ہے اس میں سے جو ہے تو بھومی کا نمی کرن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھومی کا نمی کرن ہو جاتا ہے نمی کرن ٹھیک ہے نمی کرن کا مطلب سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے جیسے کافی لمبے ٹائم تک اس میں کراسی کارے کرنے سے پھچھلیں اگانے سے اور ارورک کھادوں کا پریوک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو اروا رکھ سکتی ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کام ہو جاتی ہے اس کے کرن جو ہے تو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھومی کا نمی کرن ہوگا ٹھیک ہے نیکٹ ہے ہمارا جو دوسرا رکتستان ہے وہ ہے جو بھومی جوتنے یوگ نہیں ہوتی اسے جو ہے تو کیا کہتے ہیں جو جوتنے یوگ نہیں ہوتی تو بنجر بھومی سیدھی سی بات ہے جو جوتنے یوگ نہیں ہوتی ہے وہ بنجر بھومی بنجر بھومی آپ کو یہ جو ہے تو میدانوں میں دیکھنے کو ملے گی دوستو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ندیوں کے دورہ جو بھی کچھ مٹیاں وغیرہ بہا کر لائی جاتی ہیں اس کے جمع کرنے سے ہی کیونکہ میدان میں کیا ہوتا کہ ندیوں کی گتی دھیمی پڑ جاتی ہے اس لیے جو بھی کچھ مٹی وغیرہ لیے ہوتی ہیں ندیاں وہاں پہ جمع دیتی ہیں تو جہاں پہ سب سے پردھا مٹی کو انہوں نے جمعاتی ہیں تو اسے خادر پردیس کہتے ہیں اور جہاں پہ جو ہے تو تین یا چار سال میں ایک بار کیبل مٹی کی پڑ جمتی ہے اسے جو ہے تو بنجر بھومی کہتے ہیں یا بانگر پردیس کو بولتے ہیں اس لیے کیونکہ بار ہر بار سے تو آتی نہیں ہے دو سال تین سال میں بار آتی ہے تو جب بار آتی ہے تب یہاں پہ جو ہے تو مٹی کی پڑتے جاتی ہیں اس لیے جو ہے تو اس کو بنجر بھومی کہتے ہیں یہاں پہ کیبل آپ موٹی فصلیں اگا سکتے ہیں مکہ جوارہ اور باجرہ جیسی فشلوں کو آپ اگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اور کسی این فشلوں کو نہیں اگا سکتے ہیں کیونکہ احمدتی اکدام پوری طرح سے بنجر ہوتی ہے اینو پجاؤ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا جو تیسرا جو ہے توریقتستان ہے وہ ہے سمپوند اتری بھارت کا میدان کس مردہ سے بنا ہے تو یہ جلوڑ مردہ سے بنا ہے کس مردہ سے بنا ہے جلوڑ مردہ سے بنا جلوڑ مردہ سے بنا ہوا ہے اتری بھارت کا میدان اور یہ سب سے زیادہ اوپ جاؤ بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ اتری میدان میں ہی سب سے زیادہ جو ہے تو بھارت کی جن سنکھیاں نباز کرتی ہے کیونکہ جیون جینے کے لئے انکول دسائیں ہیں ان کے لئے وہاں پہ ٹھیک ہے اسی لئے جن سنکھیاں وہاں پہ سب سے زیادہ نباز کر رہی ہے کالی مردہ کو جو ہے تو اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو کالی مردہ کو جو ہے تو رے گر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے رے گر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے رے گر ٹھیک ہے کالی مردہ کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے رے گر کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے رے گر مٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کالی مردہ کو نیکسٹ ہے جو ہے تو خالی ستھان ہے مردہ رویدار اور اگنیہ چٹانوں پر کم ورسہ والے بھاگوں میں بکسیت ہوتی ہے کون سے مٹی لال مٹی لال مٹی جو ہے لال مٹی جو ہے تو وہ رویدار اور اگنیے چٹانوں پر کم ورسہ والے بھاگوں میں بکسیت ہوتی ہے رویدار کا مطلب ہوتا ہے دوستو مطلب جو ہے تو تھوڑا کہا جائے تو جس پرکار سے جس ٹائپ سے نمک ہوتا ہے نمک اسی کو رویدار بول دیں گے اور اگنیے چٹانوں پر جو ہے تو کم ورسہ والے چھتروں میں اس پرکار کے مٹی کا نرمان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو نیکٹ کوشن ہے خالی ستان ہے مردہ چائے اور کافی اگانے کے لئے مطلب کون سی مردہ ہے جس میں چائے اور کافی تو اچھی طریقے سے اگائی جا سکتی ہے وہ ہے لائٹ رائٹ مردہ کون سی ہے لائٹ رائٹ مردہ جہاں پہ جو ہے تو چائے اور کافی اچھی طریقے سے اگائی جا سکتا ہے نیکٹ ہے ہمارا جو سات نمبر کوشن ہے دیز کے کلے چھتر فلکہ تیتالیس پرتیسط بھو چھتر ہائے کیسا ہے تیتالیس پرتیسط بھو چھتر میدان والا ہے کیسا ہے میدانی چھتر ہے تیتالیس پرتیسط ٹھیک ہے کتنا ہے تیتالیس پرتیسط دیز کا کلے چھتر فلکہ تیتالیس پرتیسط بھو بھا کیسا ہے میدانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو نیکٹ کوشن ہے وہ ہے صحیح جوڑی ٹھیک ہے نیسٹ ہمارا جو کوشن ہے کوشن نمبر جو ہمارا تین ہے وہ ہے سہی جوڑی بنائیے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سہی جوڑی ایک طرف آ ہے اور ایک طرف جو ہے تو کیا ہے ایک طرف آ ہے ایک طرف با ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے نبی کرنی یوگ جو سنسادھن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو نبی کرنی یوگ سنسادھن میں کیا ہو جائے گا تو نبی کرنی یوگ سنسادن میں یہ ہو جائے گا پہلا نمبر یعنی کی نبی کرنی یوگ سنسادن ہے سارورجہ کیونکہ سارورجہ جو ہے وہ کبھی سماپت نہیں ہو سکتی اگر ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے بنا لیتے ہیں دوسرے دن ٹھیک ہے اور انبی کرنی یوگ سنسادن ایسے سنسادن جن کو ہم دوبارہ جو ہے تو نہیں بنا سکتے ایک بار یوچ کرنے کے بعد وہ پوری طرح سے سماپت ہو جائیں جیسے یہ کوئلہ دو نمبر اس کا صحیح ہو جائے گا انبی کرنی یوگ سنسادن یہ کوئلہ ہے ٹھیک ہے ایک بار اپیوک کرنے کے بعد اس کا ہم دوبارہ اپیوک نہیں کر سکتے دوبارہ ہم اس کو بنا تو سکتے ہیں لگ بھا کڑو روورس لگ جاتے ہیں بہت ہم دوبارہ اپیوک کر نہیں سکتے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تو ہمارا ہے خادر اور بانگر بھومی ٹھیک ہے خادر اور بانگر بھومی کا جو ہے تو انسر کیا ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے تو یہ ہو جائے گا تیسرے نمبر کا جلوڑ مردہ ٹھیک ہے کہ کوئی جلوڑ مٹی سے بنی ہوئی ہے خادر اور بانگر ٹھیک ہے تو یہاں پہ خادر والی جو مٹی ہے خادر پردیس میں جو مٹی پائی جاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے تو اپ جاؤ ہوتی جبکہ بانگر والی میں کم اپ جاؤ ہوتی ہے کہ کوئی مٹی کی پرات ہر ورس ندیاں وہاں پہ نہیں چڑھا پاتی ہیں جب بار کی استیتی بنتی ہے تب ہی یہاں پہ بانگر میں ندیاں جو ہے تو مٹی کی پرتے چڑھا پاتی ہیں پرانتو خادر پردیس میں تو جو ہے تو ہر ورسے جو ہے تو ندیاں مٹی کی پرتے چڑھاتی ہیں اس لئے خادر اور بانگر کس مٹی سے بانا ہوا ہے تو یہ جلوڑ مردہ سے بانا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو نیکٹ کوشن ہے مردہ میں بوشک تتیوں کی کامی ہوتی ہے کون سی ایسی مردہ ہے جس میں جو ہے تو پوشک تتیوں کی کامی ہوتی ہے تو کون سی ہے وہ ہے لیٹرائیٹ مردہ اس میں جو ہے تو پوشک تتیوں کی کامی ہوتی ہے اس میں جو ہے تو چونہ مائگنیسیم پوٹیسیم وغیرہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لیٹرائیٹ مٹی جو ہوتی ہے اس میں پوشک تتیوں کی کامی ہوتی ہے اسی لیے مٹی زیادہ اپجاؤ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارا جو نیکسٹ کوشن ہے وہ ہے لڈاک لڈاک میں جو ہے تو کیا ہو جائے گا تو لڈاک کا ہو جائے گا ادھر سیت مرسطل یعنی جو ہے تو پاچھوہ نمبر لڈاک کیا ہو جائے گا سیت مرسطل والا چھت رہے گا لڈاک میں ہمیں سا بار پجمی رہتی ہے کیونکہ جو ہے تونچائی پرستی تھے اس لئے وہاں پر سب سے زیادہ بار پجمی ہوتی اس لئے اس کو سیت مرسطل بولتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے ہمارا جو چھٹوہ نمبر کیا بولیں گے اس کو جو ہے تو دککنٹ ریپ بولیں گے یہ لہا کے پروہ سے نرمیت ہوا ہے اور لہا کے پروہ کا مطلب ہوتا ہے بہنہ لہا کے بہنے سے جو ہے تو دککنٹ ریپ کا نرمار ہوا ہے اور لہا بہتہ کا ایسے ہے لہا کیا ہوتا ہے کہ ایک دام پورا گرم دھ دکھتا ہوا لاغ ہوتا ہے اور جب یہ جو ہے تو پرتبی کے اوپر آتا ہے تو اوپر آنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو کر تھوس روپ لے لیتا ہے اور ایک چٹان کا بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو تھوس روپ لے لیتا ہے اس کو لعبا بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب نیچے ہوتا ہے تو وہ مائگما کہلاتا ہے جب جولہ مکھی کا بسپورٹ ہوتا ہے تو وہ مائگما کہلاتا ہے جو پورا جو ہے تو دھدکتا ہوا اوپر آتا ہے ایک دم پورا ٹھیک ہے تو وہ کیا کہلاتا ہوتا ہے وہ جو ہے تو مائگما کہلاتا ہے اور جیسے ہوا پرتبی کے اوپر آتا ہے تو تھنڈا ہو کر جب تھوس روپ لیتا ہے اس کو لعبا کہتے ہے تو لاوہ کے پروہ سے ہی جو ہے تو ڈککن ٹریپ کا نرمان ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو کوشن نمبر چار ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ ایک واقعے میں اتر دینا ہے جیسے پردھا منتر راشتی پردھبی سمیلن کب اور کہاں ہوا تھا تو پردھا منتر راشتی جو پردھبی سمیلن ہوا تھا وہ کب اور کہاں ہوا تھا تو براجیل کے ریوڈی جینیرو سہر میں جون انیس سو بہنوے کو پردھا منتر راشتی پردھبی سمیلن ہوا تھا پہلا پہلا انتر راشتی سمیلن کہاں ہوا تھا براجیل کے ریو ڈی جینیرو سہر میں ٹھیک ہے کب ہوا تھا جون انیس سو بہنوے میں ٹھیک ہے ہمارا جو نیکسٹ کوشن ہے وہ ہے بھارت کی بھوہ کرتی یوں ٹھیک ہے بھوہ کرتیوں کا مطلب ہوتا ہے دوستو کی جو بھارت کے جو آکار ہے ہے مطلب بھومی کا جو آکار ہے جیسے پروہ اتھائے پتھار مہدان یہ بھومی کے آکار ہیں بھارت کے ٹھیک ہے تو انکے چھت پھل کو بتانا ہے کہ کتنے چھت پھل پروہکت ہے کتنے چھت پھل پھرہ ہے کتنے متحق پر میدان 해 تو یہاں پہ جو ہے تو پروہ دیس پرسنٹ بھاق پر ہیں پتھار ستاثیس پرسنٹ بھاق پر ہیں اور مہدان ت تالیس پرسنٹ بھاگ پر ہے لگ بھاگ میں ہے دوستو یا بھی کوئی نشط نہیں ہو پایا ہے لیکن لگ بھاگ میں ہے اس لیے کیونکہ ان کا نرمان ہوتا رہتا ہے میدانوں میں ہر ورس ندیاں اپنی مٹی چڑھاتی رہتی ہیں اس لیے اس کا دائرہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے اور مٹی چڑھاتی بس نہیں ہے مردہ کا کٹاؤ بھی ہوتا ہے دونوں چیز ہوتا ہے میدانوں کا کٹاؤ بھی ہوتا ہے نرمان بھی ہوتا ہے اس لیے جو ہے تو میدانوں کا جو دائرہ ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اسی پرکار سے پتھار کا بھی ہوتا ہے پربت کا بھی اسی پرکار سے ہوتا ہے ہمارا جو نیکٹ کوشن ہے کوشن نمبر جو تین ہے وہ ہے بھومی نمی کرنے کے لیے اتردائی کینہی دو مانوی کارنوں کو بتانا ہے جو ہے تو مانو کے کارن جو ہے اس کو بتانا ہے بھومی کے نمی کرنے کے لیے تو مانو کا سب سے بڑا کارن ہوا ہی ہے ٹھیک ہے دو پرمکہ کرنا آتی دھیک پاسو چارن اور ونو نمولن ونو نمولن کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ ونو کو اکھاڑ کر پھینک دینا ونو کا کٹائی کر دینا یعنی کہ جب وہاں جمین سے جو ہے تو ون پوری طرح سے نشٹ ہو جائیں پینر پودے نشٹ ہو جائیں اسی کو ونو نمولن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آتی دھیک پاسو چارن مطلب ونو میں جو ہے تو گھانس بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے تو سب سے زیادہ جو ہے تو پاسووں کو لے جا کر لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے تو پاسو چاراتے ہیں جس کی بجے سے جب پاسو اس گھانس کو نوچتے ہیں اپنے مہوں سے تو وہ گھانس کیا ہوتی ہے اکھار جاتی ہے جس کی بجے سے بھومی کا نمی کرن ہوتا ہے ٹھیک ہے مٹی بھی اس کے ساتھ اوصل کیا جاتی ہے اور جب باریس ہوتی ہے تو وہ ہمیں ٹی ایک ہستان سے دوسرے ہستان تک بھہ کے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو بھومی کے نمی کرن کے لیے یہی دو کرن مہتپون تھے اتیدھک پاسو چارن اور وانون مولن وانون مولن سمجھ گئے آپ لوگ کیا ہوتا ہے مطلب جو ہے تو وانون کو اکھار کے پھینکنا ہی کیا ہے وانون مولن ٹھیک ہے نیسٹ ہمارا جو کوشن نمبر چار ہے وہ ہے بھارت میں سروادک بستار کس مردہ کا ملتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ جو بستار ہے وہ جلوڑ مردہ کا ہے اور جلوڑ مردہ کا بستار کی دھر ہے اتری چھتر اتر کے میدان میں ہے بھارت کے اتری میدان میں ہے یہ جلوڑ مردہ کا بستار کیونکہ یہ اپجاؤ ہوتی ہے اور وہاں پہ جیون جینے کے لیے یوگ جلوائیو بھی ہوتی ہے لوگوں کے اسی لئے لوگ اسی مردہ پر جا کر نواز کرتے ہیں سب سے زیادہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو کوشن نمبر جو پانچ ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ آئیو کے آدھار پر جلوڑ مردہ کو کن دو ورگوں میں بانٹا جا سکتا ہے آئیو کے آدھار پر ٹھیک ہے تو آئیو کے آدھار پر جیسے پرانی جلوڑ مردہ نبین جلوڑ مردہ ٹھیک ہے تو پراجین جلوڑ مردہ ہو گئی جو کی بانگر کہلاتی ہے اور نبین جلوڑ مردہ جسے خادر کہتے ہیں نبین اس لئے کہتے ہیں دوستو کیونکہ یہاں پہ ندیاں جو ہے تو ہر ورس اپنی جو ہے تو مٹی کی پارت اس میں چڑھاتی رہتی ہیں اس لئے اس کو نبین جلوڑ کہتے ہیں اور اس میں جب بار کی استیتی بنتی ہے تاب ہی بس جو ہے تو ندیاں اپنی مٹی کی پارت چڑھا پاتی ہیں اس لئے اس کو پراجین جلوڑ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا جو کوشن نمبر چھائے ہے وہ ہے بھارت کا کل بھاگولک چھیتر فل کتنا ہے تو 32.8 لاکھ ورگ کلومیٹر ہے بھارت کا جو بھاگولک چھیتر ہے بھاگولک بولے تو بھومی بھاو کا مطلب ہوتا ہے بھومی اور گول کا مطلب ہوتا ہے پرتبی یعنی کی پرتبی گول ہے تو بھاگولک یعنی پوری پرتبی کا جو چھتر فل ہے وہ کتنا ہے تو 32 لاکھ بھارت کا پوری پرتبی میں جو بھارت کا چھتر فل ہے بھاگولک چھتر فل وہ ہے 32.8 لاکھ ورگ کلومیٹر ٹھیک ہے ہمارا جو نیکٹ کوشن ہے کوشن نمبر ساتھ وہ اس پرکار سے ہے کہ اپتی کی ادھار پر سنسادھان کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو دو پرکار کے ہوتے ہیں کوشن نمبر جو پانچ ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ ستے یا ستے کا چین کیجئے جس میں ہمارا پہلا کوشن ہے بھومی ایک آسیمت سنسادھان ہے کیا پھٹا پھٹ سے آپ لوگ کمنٹ میں اپنا جو ہے تو پرتکریہ دیجئے اپنا جواب دیجئے کہ بھومی کیا ایک آسیمت سنسادھان ہے کیا تو اس کا جو ہے تو صحیح جواب ہو جائے گا کہ یہ جو ہے تو ایک آسیمت سنسادھان نہیں ہے یہ سیمت سنسادھان ہے کیونکہ کیا ہے کہ دیکھئے جنسانکہ دن پرتی دن بڑھ رہی ہے لیکن بھومی تو ہماری اتنی ہی ہے جتنی تھی بھومی تو نہیں بڑھ رہی ہے جیسے آپ لوگ اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیجئے اگر آپ کے پیتا جی لوگ دو بھائی ہیں اگر ان لوگوں میں جو بھی آپ کے ببا کے پاس جمین تھی چار اکڑ تھی اب وہ ہی جو ہے تو جمین دو دو اکڑ پا گئی وہ لوگ مطلب چار اکڑ تھی اب دو دو اکڑ میں بٹ گئی مطلب اگر بھومی جو ہے تو آسیمت ہوتا تو چار سے آٹھ نہ ہو جاتی اس لئے بھومی جو ہے تو کیا ہے ایک آسیمت سنسادھان ہے ٹھیک ہے کیونکہ بھومی کا جو ہے تو بھومی کا نرمان بھی سنبھاؤ ہے نرمان ہو بھی رہا ہے لیکن اس کے نرمان بھومی کا نرمان کر سکتے ہیں لیکن بہت دھیمی پرکریا ہے اس لئے فیلحال ہم یہی مانیں گے کہ بھومی ایک آسیمت سنسادھان نہیں ٹھیک ہے آسیمت سنسادھان ہے تو اس میں صحیح اس کا انسار ہو جائے گا نہیں ہے بھومی ایک کیسا سنسادھان ہے بھومی ایک سیمت سنسادھان ہے ٹھیک ہے ہمارا جو دوسرا ہے کوشن وہ ہے اتپتی کی ادھار پر جائب تتہ آجائب سنسادھان ہیں ٹھیک ہے اتپتی کی ادھار پر کون سے دو سنسادھان ہے تو جائب سنسادھان ابم آجائب سنسادھان جائب سنسادھان کیا ہوگی دوستو تو جس میں جیو ہوتی ہے جس میں جان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سنسادھان جو ہے تو جائب سنسادھان کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پینڈ پودے اس میں جان ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے جو ہے تو جرورتوں کو پورا کرتے ہیں مانو سنسادھان مانو میں بھی جان ہوتی ہے اور ہماری جرورت کو پورا کرتے ہیں لیکن آجائب سنسادھان کی وہیں بات کرے تو یہ ایسا سنسادھان ہوتی ہے جس میں جان نہیں ہوتی ہے جس میں اگر ہم ایک زمپل دیکھ لیں مٹی تو مٹی میں کیا ہوتا ہے کہ مٹی میں جان نہیں ہوتی ہے پرانتو پھر بھی وہیں ہماری جرورتوں کو کہیں نہ کہیں کیا کرتی ہے پورا کر رہی ہے اس لیے جو ہے تو اتفاتی کے ادار پر یہی دو سنسادھن ہے جائب اور آجائب سنسادھن تو اس کا انصر صحیح ہو جائے گا ہمارا جو نیکسٹ تیسرا نمبر کوششن ہے تو سور ارجہ نبی کرنے یوگ سنسادھن نہیں ہے تو اس کا جو ہے تو رانگ ہو جائے گا کیونکہ سور ارجہ جو ہے تو ایک نبی کرنی سنسادھن ہے کیونکہ اگر ہم آج سولر پینال کے مادہم سے اگر آتھ ہم بجلی بناتے ہیں تو اس کا اوج کرنے کے بعد ہم کل سے پھر سے بجلی بنا سکتے ہیں اس لیے جو ہے تو یہ نبی کرنی یوگ سنسادھن ہے نبی کرنی یوگ سنسادھن ہے ایسے سنسادھن ہوتے ہیں دوستو جن کا ہم جو ہے تو دوبارہ اپیو کر سکتے ہیں اور جن کا ہم نرمان بھی کر سکتے ہیں دوبارہ اور یہ جو ہے تو کبھی سماپت ہونے والے نہیں ہوتے ہیں اس لیے اس کو نبی کرنی یوگ سنسادھن مانے گے اس لیے جو سوری ارجع ہے وہیں نبی کرنی یوگ سنسادھن نہیں ہے تو یہ رانگ ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی کرنی سنسادھن ہے ہمارے جو کوششوہ نمبر چار ہے وہ ہے پرقرطیق کارکوں بسیستہ ہے وایو جل مٹی کا ہٹنا یہ پرقرطیق کارک ہے ٹھیک ہے وایو جل اور مٹی کا ہٹنا یہ پرقرطیق کارک ہے مردہ اپردن کہلاتا ہے کیا ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے تو صحیح انسار ہو جائے گا جو ہے تو جی ہاں اس کا انصار ہو جائے گا صحیح کیونکہ موایو جل اور میٹی کا ہٹنا ہی کیا ہے مردہ اپردن ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اسطحان سے دوسرے اسط한 چلی جاتی ہے اور جانا ہی کیا کہلاتا ہے اپردن کہلاتا ہے اپردن کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو اس کا جو ہے تو سابدی کرت ہوتا ہے پریوہہن مطلب میٹی کا جو ہے تو کٹا اٹا سے لینا دینا نہیں ہے یہاں پہ اس کا مطلب کیول پاریوہن سے ہے پاریوہن کا مطلب ہے ایک استان سے دوسری استان تک جانا ٹھیک ہے ہمارا جو نیکسٹ کوشن ہے پرانی جلوڑ مردہ کو بانگر بھومی کہا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے تو صحیح بات ہے جو پرانی ہماری جلوڑ مٹی ہوتی ہے اس کو بانگر بھومی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ مٹی ندیوں کے دورہ چڑھائی تو جاتی ہے جلوڑ مٹی بٹ دو سے چار سال میں جو ہے تو ایک بار چڑھائی جاتی ہے کیونکہ جب بار کی استیتی بنتی ہے تب ہی تو یہاں پہ مٹی آتی ہے آنے تھا مٹی یہاں پہ ندیاں نہیں لا پاتی ہیں کیونکہ بار کی استیتی نہیں بنے گی تو وہاں پہ جو ہے تو مٹی کی پرتیں نہیں لا پائیں گی ندیاں ٹھیک ہے اس لئے اس کو پرانی جلوڑ مردہ کو ہی بانگر بھومی کہتے ہیں ہمارا جو کوشن نمبر چھائے ہے وہ اس پرکار سے ہے لیٹرائیٹ سبد جو ہے تو گریک بھاسا کے سبد لیٹر سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے جو لیٹرائیٹ سبد جو ہے جو مٹی کا نام ہے وہ گریک بھاسا کے لیٹر سے لیا گیا ہے کیا تو اس کا صحیح جباب ہو جائے گا جی لیٹر سے لیا گیا ہے اس میں ہمارا کوشن نمبر جو ساتھ ہے وہ ہے ساموچ جتائی دورہ مردہ سرکشن ہوتا ہے تو ساموچ جتائی دورہ جو مردہ سرکشن ہوتا ہے تو اس میں صحیح بات ہے یہ سموچ جتائی جو ہوتی ہے اس کے دورہ جو ہے تو مردہ کا سرکشن ہوتا ہے کیونکہ یہ جو جتائی ہوتی ہے یہ ایک سوچی سمجھی یوجنا کے تحت کی جاتی ہے جس کے تحت مردہ کا اپردن چھارن نیچے پن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اسی لئے مردہ کا سرکشن ہوتا ہے اس جتائی سے اس پرکار سے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تتہا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پرس کر لیں تاکہ ہماری نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے ملے تتہا کمنٹ باکس میں اپنے پتی کے لیے بھی اوار سے ہی دیجئے گا کہ آخر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سب سے نیکٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے ہندے